السلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے آپ اپنی صحر کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں فیاض ایڈوکیشنل انسٹیوٹ فیضہ بادناوگا ہوں کی آن لائن کلاسز میں آپ کا خیال مقدم کرتا ہوں آج ہم تیسرے چپٹر جو ہے چپٹر تھرڈ کمپیرنگ کانٹیٹیز اس میں ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے کمپون انٹرسٹ دیکھے بیٹر کلاس سیونتھ میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس طرح کی ایک فارملاہ آپ نے لے کی ہوگی SI is equal to P into rate into time that is simple انٹرسٹ is equal to principal into rate into time divided by 100 تو پہلے ہم دیکھیں گے یہ principalmente ہوتا کیا ہے principal جس کو ہم دینوڈ کرتے ہیں P سے ٹھیکھے بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے دوستوں یا رشتداروں کو کرز دیتے ہیں کرز لیتے ہیں لیکن اس قرض پر نہ ہم ان کو کچھ پائسے ایکسٹرہ دیتے ہیں نہ ان سے کچھ پائسے ایکسٹرہ لیتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم بینک میں اکثر پائسہ ڈالتے ہیں ہم پائسہ اپنا رکھتے ہیں بینک میں یا کوئی بینک سے اپنا بینک سے قرض لیتا ہے جسے لون ہم کہتے ہیں لیکن وہ جو ہم بینک سے پائسہ لیتے ہیں بینکوں کو پائسہ دیتے ہیں اس پر بازارتا ہمیں ایکسٹرہ مونی دینا پڑتا ہے that extra money that we pay is called interest تو اگر ہم کوئی رقم ادھار دیں گے یا کسی سے کوئی رقم ادھار لیں گے to get interest یہ interest حاصل کرنے کے لئے اگر ہم کسی کو پائسے دیں گے یا کسی سے پائسے ادھار لیں گے تب اس رقم کو ہم بولتے ہیں so principal is the amount that we lend or borrow to gain interest تو جو ہم پائسہ کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی سے قرض لیتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہمیں interest ملے اس طرح کا وہ کو principal کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گا کہ جو interest لینا یا interest دینا یہ دونوں حرام کام ہیں ان سے آپ کو اجتناب کرنا چاہے بلکہ اپنے parents کو بھی بولیے گا بینکنگ کا کاروبار ہے اس سے اجتناب کرنا اس کے بعد ہے rate of interest rate of interest جس کو ہم ڈنوٹ کرتے ہیں r سے جو یہاں پر ہے r so rate of interest is amount paid on rupees 100 it is amount or you may say interest paid on interest paid on rupees 100 rate of interest is that interest paid on rupees 100 per year per year per year ایک سال میں 100 rupiah پر جتنا interest آپ کو ملے گا that interest is called rate of interest usually it is written as rate of interest per annum pa per annum in years it is not taken in months it is taken in years okay that interest so that interest is not taken in months پانچ سال کے لئے پانچ سال کے بعد بینک آپ کو اس دس ہزار پر کچھ ایکس ٹائمونٹ دے گا صرف ایکسامپل ٹو تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے تو پھر آپ بینک آپ کو واپس کتنا دے گا بینک دے گا آپ کو ایک جو اپنا پیسہ آپ نے ڈالا تھا اور پھر ایکسٹر دو ہزار دیں گے تو یہ تین تھاؤزن کیا ہے یہ پرنسپل ہے وہ دو ہزار کیا ہے یہ انٹرس تو ایمارٹ ملے گا آپ کو پرنسپل پلس انٹرس دیٹس ٹوئن تھاؤزن لیکن کمپاؤنڈ انٹرس میں آپ کو یاد رکھنا ہو گئے یہ ایمارٹ ہم کیسے نکال دیں دیکھیں اب اگر یہ انٹرسٹ کمپاؤنڈ کی جاتی ہے سال میں ایک بار if انٹرسٹ is کمپاؤنڈ ڈوانس سے نہیں ہے یہ آپ یاد رکھیں if انٹرسٹ is کمپاؤنڈ ڈوانس سے نہیں ہے تب ایمارٹ کے لئے فارملہ ہے پرنسپل انٹو وان پلس ریٹ بٹہ ہنڈرڈ ریزٹ پاور ٹائم لیکن آپ نے سنا ہوگا half yearly closing of banks سنا ہے نا اپنی سال میں half yearly closing of banks آپ نے سنا ہوگا یہ ترم آپ نے سنی ہوگی half yearly closing of banks تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ جو bank ہے یہ سال میں دو بار interest calculate کرتے ہیں after average six months اب اگر انٹرسٹ calculate کی جاتی ہے twice a year twice a year that is six monthly اور اس کو half yearly بھی بولتے ہیں six monthly بھی بولتے ہیں half annually بھی بولتے ہیں تو تب جو amount ہے amount کی فارملہ ہے پرنسپل انٹو وان پلس ریٹ بائی 200 ریزٹ پاور ٹو اسی طرح مالیہ اگر interest calculate کی جاتی ہے سال میں تین بارینے چار چار مہینوں کے بعد تب amount کی فارملہ ہے پرنسپل انٹو وان پلس ریٹ بائی 300 ریزٹ پاور ٹو تو یہ کچھ important چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے تو انہی چیزوں پہر آپ ہم next exercise کریں گے exercise 8.3 exercise 8.3 تو اس میں پہلا question ہے calculate the amount and compound interest on تو بیٹا ہمیں ایک تو amount نکالنا ہے اور compound interest نکالنا ہے on پہلا path ہے question number one دیکھیں یہاں پر we have given that permission یعنی P تو سپوز آپ نے کوئی راکم ادھاور دی کسی کو یا کسی سے ادھاور آپ نے رقم لی کتنا روپیز 10800 پرانیس پلا آپ کے پاس روپیز 10800 اور جو ٹائم ٹائم اسو ٹری عالی سارے تین سارے تین سال آپ کے پاس ٹھیک اور جو انترس پھر ہمارے پاس کیا پا جا پینٹر ہونڈ ہے تا ایمارے پاس پہنچنے والمکرین کا تو اس کی بئے rate of interest اور جس کو ہم کہیں گے rate rate is given to be 12 whole is 1 by 2% per annum compounded anybody ٹھیک ہے تو پیٹا principle 10,800 ہے time 10 سال ہے rate of interest that is 12 whole is 1 by 2% ایک mixted fraction is کوئی improper fraction ملائیں گے 12,2 is 24 24 plus 1 is 20 5 by 2% per annum دیکھیں ہم solution لکھیں گے since the interest is compounded annually question وہیں سے کہتا ہے کہ جو interest ہے یہ compound کی جاتی ہے annually in اس سال میں ایک ہی بار so therefore ابھی میں نے پھر آپ کو بتائی کہ amount کیسے ہم نکال دی therefore amount is equal to principle into 1 plus rate by 100 raised power time तो अगर अगर interest साल میں ایک بار compound کی جاتی ہے तब amount का formula है P into 1 plus rate by 100 raised power time तो अपँ value दीजे P आपके पास है 10,800 into 1 plus rate rate is given 25 by 2 25 by 2 2 और यहाँ फिर अपना 100 है into 100 raised power time time कितना है time is 3 years ठीक है so it is equal to 10,800 into देखिए यहाँ आप cancellation कर सकते 25 on our 25 25 into 4 is 100 तो यह बनेगा 1 plus 1 divided by 2 4 को multiply करे 2 4s are 8 divided by 3 which is further equal to 10,800 into यहाँ ख्रास multiply करे 8 1 are 8 8 plus 1 हो गए 9 so it is 9 divided by 8 raised power 3 so it is 10,800 into 9 by 8 power 3 और it is equal to 10,800 into अब यहाँ 9 cube यहाँ 9 को आपको 3 बार multiply करना है तो आप देखिंगे जो 9 cube है it is 9,9081 81 into 9 is 9,1 9 9,8072 so it is 729 divided by 8 cube यहाँ 8 को 3 बार multiply करना है 8,8064 into 8 8,4032 carry आगे 3 8,6040 8 और 3 हो गए 49,50 and 51 500 तो यहाँ cancellation होगी 4 से करेंगे cancellation 4 1 और 4 5 मैंस 4 is 1 यह बनेगा 11 4,208 11 मैंस 8 is 3 यह बनेगा 32 4,8032 यहाँ देखिए 4,208 10 मैंस 8 is 2 यह बनेगा 28 4,7028 और 2,0 आएंगे वजीद cancellation होगी 4 से आगे 4,3012 4,208 यहाँ भी होगा 4 6,024 वहाँ से बचेंगे 3 यह बनेगा 34,7028 30 मैंस 28 is 2 यह बनेगा 24,5020 ठीक हैं आँ यह क्या बनेगा यह बन गया 675 इंटो 729 दिवाइद बई 32 आप इसको मजीद calculation करें using your calculator you will get amount is equal to आप इसको जब मजीद calculation करेंगे मेरी पास calculator है मैं करदा हम इसको तो इसकी जो calculation बनती है यह बनती है 15377 15377 decimal भी आता है decimal कुछ 3,4 आप लिग भी सकते चोड़ भी सकते ओके तो amount बनेगा अब अब क्या निकालना है compound interest also compound interest होता है बराबर amount minus principle amount minus principle यह बनेगा 15377 चले आप पासा छोड़ दीजे minus करेंगे जो principle है principle है 10,800 so it is called 7 minus 0 is 7 again 7 minus 0 is 7 then 13 minus 8 is 5 यह आगे 4 4 minus 0 is 4 so interest is 4577 पीस अब 354 पासा बगार बो लिख सकते या छोड़ सकते तो compound interest बनेगा 4577 आई बात समझे तो next question है इसमें next part है इसका दूसरे पार्ट में जो principle है it is again 18,000 दूसरे पार्ट here principle is equal to rupees 18,000 और जो time है time is equal to 2 whole is 1 by 2 years or you may write 2 to the 4 plus 1 is 5 by 2 years और जो rate of interest है that is 10% rate is 10% per annum compounded annually ठीक है it is also compounded annually compounded annually बिल्को sin is the interest is compounded annually जो पीटे जो जो इन्टरस्ट ये एनिवल ये इस साल में एक ही बार calculate की जाती है compound की जाती है therefore अब ही हमने लिखा amount फिर किसके बराबर होता है principle into 1 plus rate by 100 raise power time लेकिन आब यहाँ पर एक issue है जो हमारा time है time है 5 by 2 بیٹا جب پاور اگر فائو ہوتا پاور اگر ٹو ہوتا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پاور فائو بائی ٹو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار ملٹ پلے کریں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں چلے میں پھلال اس طرح دیکھوں گا دیکھیں میں نے کہا کہ اگر پاور فائو بائی ٹو ہوگا تو یہاں اندر سے کوئی نمبر بنے گا نا سفر ایزامپل ٹین بائی ٹین کچھ بنے گا یہاں پر لیکن جیسے آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہمارا پاور ٹی بن گیا تو ہم نے تین بار ملٹ پلے کیا یہاں پر کتنی بار ملٹ پلے کریں گے لہذا ہم کیا کریں گے یہاں پر پہلے ہم جو اماؤنٹ ہے وہ ہم کلکولیٹ کریں گے فار ٹو یورس آن آپ یہاں پر نوٹ کر کے رکھیں یہاں پر جو ٹائم ہے نا ٹائم میں رکھوں گا پہلے آنلی ٹو یورس ٹھیک ہے زیادہ زیادہ انٹو وان پلس ریٹ اب ریٹ کتنا ہے ریٹ اس ٹین پرسنٹ ٹین ڈیوائیڈ بے ہنڈرڈ ریز پاور ٹو میں پھر سے بولوں کہ آپ نوٹ کر کے رکھیں یہاں پر ٹائم آپ کو ٹو ہول اس وان بے ٹو نہیں لینا اب پہلے ٹائم رہیں گے ٹو ٹھیک ہے سوٹ اس ایٹین تھاوزنٹ اب یہاں دیکھیں کیا ہوگا ٹین کا زیرو اور ہنڈرڈ کا ایک زیرو کینسل ہوگا وہاں رائے گا ٹین ٹین کو وان کے ساتھ ملіٹپلی کرئیے ٹین وانزار ٹین ٹین پلس وانز ایز الہ ٹین رویٹ baitن ٹھیک ہے اور ٹینکھے ٹین 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 ہنڈڈ ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا 18 180 into 121 تو 180 اور 121 کو ملٹیپلے کریں گے ضراب کریے تو یہ بنے گا 21708 ٹھیک ہے اب یہ بنے گا 21708 ٹھیک ہے بلکہ 21780 جو ہے it will be principal is called to principal آپ دیکھیں جو ہمارا half year رہ گیا تھا for one by two year اب دیکھیں اس سے پہلے ہم نے صرف دو سال کے لیے جو amount ہے complete کیا ہے اب ہم دیکھیں گے half year کے لیے کتنا amount بنے گا یا interest بنے گا دیکھیں بیٹھا وہ یہ جو 2021780 ہے یہ اس half year کے لیے principal بنے گا اب ہم اس half year کا یہ نکالیں گے interest نکالیں گے so therefore interest or you may say simple interest for one by two year اس کو ہم use کریں گے جو simple interest کی فارملہ ہے principal into rate into time but a hundred ٹھیک ہے اب اب جو principal ہے principal principal for this half year جو ہے that is now 21780 ٹھیک ہے into rate rate تو وہی رہ گی جو تھی جو پہلے سی دی تھی 10% into time دیکھیں اب time time of half year 1 by 2 اور فارملہ کا جو آپ 100 لکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بلکل easy ہے 100 کا 10 کے 0 کے ساتھ cancel ہوگا اور دوسرا 0 یہاں سے cancel ہوگا اب یہاں 2 رہ گیا 2 1 2 1 2 1 2 17 کو ایک ساتھ divide کرنا ہے تو پہلے 0 لکھیں گے 2 8 is our 16 17 18 2 9 0 so the interest for that half year is 1089 جو پیٹا half year رہ گیا اس کے لئے جو interest بنے گا وہ بنے گا 1089 ٹھیک ہے so therefor net amount جو total amount بنے گا total amount کیا بنے گا پہلے تو یہ بنے گا 21780 جو کہ 2 سال کا amount بن گیا 21780 اور پھر جو half year کا interest بن گیا that is 1089 ان کو ایڈ کر دیں گے کتنا بنے گئے 9 plus 0 is 9 8 plus 8 is 16 13 carry آگے 1 then 0 plus 7 is 7 اور carry 1 8 1 plus 1 is 2 and 2 تو جو کل amount 20 سال کے لئے بنے گا وہ بنے گا 22869 this is the amount اب ہمیں کیا نکالنا ہے اب ہمیں نکالنا ہے compound interest also compound interest کس کے برابر ہوتا ہے amount minus اب بیٹا amount کتنا ہے amount is 22,869 minus principal 18,000 to اب اس کو subtract 9 minus 0 is 9 6 minus 0 is 8 تو جو compound interest بنے گا that will be 4869 ٹھیک تو آپ اس question کو ایک دو بار دیکھیں اس میں سی پاتھ ہے وہ آپ کے لئے homework ہے وہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ کل ہم next question کریں و السلام